دوستوں گر آپ بھی شبھومن گل کو بہترین بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں جمباوے کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے نئے کپتان شبھومن گل نے گھوشت کی بھارتی ٹیم کی پلینگ الیون ٹیم کے اندر یوہا کھلاڑیوں کو اتارتے ہوئے کر دیا بڑا بدلاو جیانا دوستوں بھارت اور جمباوے کے بیچ ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی جانے والی ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں تیاری میں لگ چکی ہیں لیکن اس بیچ کپتان شبھومن گل نے بھارتی ٹیم کی پلینگ الیون کا اعلان کر دیا ہے اس بیچ انہوں نے ٹیم کے اندر یوہا کھلاڑیوں کو موقع دیتے ہوئے پوری کی پوری ٹیم کو بدل کر ایسے بدلاو کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی یقین کرنا مشکل ہوگا تو آخر کار جمباوے کے خلاف پہلے میچ کے لیے کپتان شبھومن گل نے بھارتی ٹیم کی پلینگ الیون میں کون سے بڑے بدلاو کیے ہیں یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں پوری پلینگ الیون کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اندر تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنگو سنگھ ابھیشک شرما اور شبھومن گل میں کون ہے بھارتی ٹیم کا سب سے خطرناک ٹی ٹوینٹی بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارتی ٹیم ٹی ٹی ورلڈ کپ میں چیمپین بننے کے بعد اب جمباوے کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں کھیلنے کے لیے تیار ہو چکی ہے آپ کو بتا دے جمباوے ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کو چھے جولائی سے پانچ میچ کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کے یوہ کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے اس بیچ بھارتی ٹیم کی کپتانی شبھومن گل کے ہاتھوں میں دی گئی ہے ایسے میں پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے شبھومن گل نے بھارتی ٹیم کی پلنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے دراصل کپتان شبھومن گل نے اوپننگ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کیا ہے جو ٹیم کے کپتان ہے ایسے میں کپتان کے اوپر سب سے زیادہ بہتر پردرشن کرنے کی مکہ ذمہ داری رہنے والی ہے کیونکہ روید شرما کے سنیاس لینے کے بعد اب ان کو نئے کپتان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوسرے سلامی بلے باز کے طور پر ویرات کوہلی کے سنیاس کے بعد اب ابیشیق شرما کو شامل کیا گیا ہے جو آئی پیل کے اندر کافی زیادہ بہتر بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں ایسے میں اب ان کے اوپر بہترین بلے بازی کے ساتھ تھوڑی بہترین گین بازی کرنے کا موقع بھی دیا جا سکتا ہے ایسے میں ان دونوں سلامی بلے بازوں کو اوپن کرنے کا موقع ملنے والا ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے ریتراج گائک وارڈ کو شامل کیا گیا ہے جو بھارت کو ایشین گیم میں گولڈ میڈل جتا چکے ہیں ایسے میں اب ان کو یہاں پر بہتر پردرشن کرنے کے لیے موقع دیا گیا ہے حالانکہ تیسرے نمبر پر ویرات کوہلی پچھلے کچھ سمیسے ٹی ٹوینٹی میں کھیل رہے تھے لیکن اب ویرات کوہلی ورلڈ کپ میں تو سلامی بلے باز کے طور پر کھیلے اور ورلڈ کپ کے بعد سنیاس لے چکے ہیں ایسے میں اب ان کی جگہ پر ریتراج گائک وارڈ کو ویرات کوہلی کی طرح اینکر کی بھومیگا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو وہیں نمبر چار پر بلے بازی کرنے کے لیے ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بلے باز سورے کمار یادف کی گیر موجودگی میں ریان پراغ کو کھیلنے کا موقع دیا ہے جو اس آئی پیل کے اندر کافی زیادہ بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں ریان پراغ کے اوپر بہترین بلے بازی کے ساتھ بہترین گین بازی کرنے کی بھی ذمہ داری رہنے والی ہے ایسے میں اب ان کے اوپر بہتر پردرشن کرنے کی ذمہ داری رہے گی اس کے علاوہ پانچ نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے رنگو سنگھ کو شامل کر لیا گیا ہے جن کو اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر ریزرف کھلاڑی کے طور پر شامل کیا گیا تھا لیکن ان کو ٹیم کے اندر کھیلنے کا موقع نہیں ملا ایسے میں اب رنگو سنگھ کے اوپر بہترین بلے بازی کرنے کی بڑی ذمہ داری اس سیریز کے اندر رہنے والی ہے جو کی ٹیم کے لیے مکہ بھومی کا بھی نباس سکتے ہیں اتنے نہیں کپتان شبھومن گل نے وکیٹ کیپر کے طور پر ریشپ پند اور سنجو سیمسن کی گیر موجودگی میں دھروف جوریل کو شامل کیا ہے جنہوں نے بھارتیہ ٹیم کے وکیٹ کیپر کے طور پر کافی بہترین پردرشن کر اپنی دعویداری ٹھوکی تھی ایسے میں اب ان کے اوپر ایک بار پھر سے بہتر پردرشن کرنے کی ذمہ داری رہنے والی ہے اتنے نہیں کپتان شبھومن گل نے آل راؤنڈر کے طور پر واشنگٹن سندر کو اب شامل کیا ہے رویندر جڑیجا اور اکشر پٹیل کی گیر موجودگی میں واشنگٹن سندر کے اوپر سپن آل راؤنڈر کی بھومی کا رکھی گئی ہے جو اپنی بہترین بلیبازی اور گیندبازی کی شمتہ سے ویروہ دی ٹیم کو پریشان کرتے دکھائی دے سکتے ہیں ایسے میں اب ان کے اوپر اس سیریز میں مکھے بھومی کا دکھائی دینے والی ہے اس کے علاوہ اسپن گیندبازی کے طور پر کلدی بیادہ اور یجویندر چہل کی گیر موجودگی میں روی بشنوی کو شامل کیا گیا ہے جو کی اپنی اسپن گیندبازی کے ذریعے زمباوے کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیز گیندباز کے طور پر سب سے پہلے مکیش کمار کو شامل کیا گیا ہے جو بھارت کے لیے تینوں فارمٹ میں بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے تیز گیندباز کے طور پر آویش خان کو شامل کیا گیا ہے جو ورلڈ کپ میں ریزرف کھلاڑی کے روپ پر لیے گئے ہیں لیکن ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا پرنتو یہاں پر ان کے اوپر بہتر پردرشن کرنے کی بڑی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ انتیم گیندباز کے طور پر کھلیل احمد کو شامل کیا گیا ہے جو ریزرف کھلاڑی کے طور پر گئے تھے ایسے میں ان کے اوپر اب ایک بار پھر سے بہتر پردرشن کرنے کی ذمہ داری ہے ایسے میں اب ان دگج کھلاڑیوں کے ساتھ میں بھارتیہ ٹیم جمباوے کو ٹی ٹوینٹی سیریز میں ہرانے کے لیے اترے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے جمباوے کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارتیہ ٹیم کی پلینگ الیوین کیا ہو سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایزی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد